پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی نات پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے اللہ اکبر میرے دوستو ساری دنیا تو اللہ کو راضی کرتی ہے اور اللہ کہتا ہے میں اپنے محبوب کو راضی کرتا ہوں اللہ حضرت کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد عزیزان امیلت السلامیہ دیکھیں حضور جو ہیں اللہ کے محبوب ہیں حبیب اللہ ہی یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ دیکھیں ایک محب ہوتا ہے اور ایک محبوب ہوتا ہے محب وہ ہوتا ہے جو پیار کرتا ہے اور محبوب وہ ہوتا ہے جس سے پیار کیا جاتا ہے تو حضور جو ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں عزیزان امیلت السلامیہ میرے ذہن میں حارون رشید کا ایک واقعہ آ رہا ہے حارون رشید ایک مرتبہ اپنے مکان کی چھت پر ٹہل رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا وہ سوچنے لگا کہ یار یہ محبوب محب میں فرق کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا اور اپنے مکان کی چھت پر ٹہل رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک بابا پر پڑی جو میرے مکان کے قریب سے گزر رہا تھا اس حارون رشید نے اپنے ساتھ ٹہل رہی سپائیوں کو فوراں حکم دے دیا کہ بابا کو بلاؤ تو اس کے ساتھ جو سپائی ٹہل رہے تھے انہوں نے فوراں اوپر سے ایک ٹوکری کو رسی میں باندھا اور نیچے کو ڈال دیا اور نیچے جو سپائی کھڑے تھے ان کو اشارہ کر دیا انہوں نے فوراں بابا کو اٹھایا اور ٹوکری میں رکھ دیا اب اوپر والے سپائیوں نے فوراں بابا کو اوپر کھیچ لیا اب عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اب چند ہی لمحوں میں بابا حارون رشید کے سامنے ان کا نام بہلول دانا تھا اب بہلول دانا چند ہی لمحوں میں حارون رشید کے سامنے ہیں اب حارون رشید کہنے لگا بابا جی برا نہیں مانئے گا مجھے آپ سے کچھ سوال پوچھنا تھا تو بابا جی کہنے لگے بعد سا لوگ ہونا اس لیے سوال پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے ارے سوال بھی پوچھنا ہے تو گریفتار کر کے بولے اچھا بولیے تمہارا کیا سوال ہے تو حارون رشید کہنے لگا بابا جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ خدا تک کیسے پہنچے تو بہلول دانا مسکرائے اور بولے جیسے آپ تک پہنچا اللہ اکبر میرے دوستو حارون رشید یہ جواب سن کر حیران رہ گیا وہ شوق رہ گیا وہ تو سوچ رہا تھا کہ بابا جی کوئی لمبی چونی بات کریں گے لیکن بہلول دانا نے دو جملوں میں اپنی بات کو سمیٹ دیا دو جملوں میں اپنی بات کو ختم کر دیا تو حارون رشید حیران رہ گیا اور کہنے لگا بابا جی میں سمجھا نہیں تو بابا جی کہنے لگے ارے بات تو بڑی سمپل سی ہے لیکن تیری عقل میں نہیں آئے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں عزیزان امیل لتی سلامیہ اب حارون رشید کہنے لگا حضرت سمجھا دیجئے تو بحلول مجذوب کہنے لگے کہ مسئلہ اصل یہ ہے کہ اگر میں تجھ سے خود ملنا چاہتا تو پہلے لیٹر لکھ کر دیوان کھانے میں جمع کرتا پھر وہ لیٹر کئی واسطوں سے ہوتے ہوتے تجھ تک پہنچتا پھر تو مجھے ملنے کے لیے کوئی ٹائم دیتا پھر میں تیرے دیئے ہوئے ٹائم پر تجھ سے ملاقات کے لیے آتا اور اگر پھر بھی تیرے دیئے ہوئے ٹائم پر میرے ٹائم پر تیرے کوئی ساہی مہمان آ جاتے پھر بھی تو میری ملاقات کو منسوخ کر دیتا اور پھر بھی ملاقات تیری مرضی پر اور جب تُو نے چاہا ہے تو دو گھڑیاں بھی نہیں لگی فرمایا اگر بندہ چاہے تو کروڑوں سال بھی دے جائیں اس کی قربت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور جب وہ چاہے تو دو گھڑیاں بھی نہیں لگتی مانا کہ محبت کے سفر میں ہر کام پہ سو سو مشکلیں ہیں مانا کہ محبت کے سفر میں ہر کام پہ سو سو مشکلیں ہیں لیکن یہ سفر آسان بھی ہے گرسات تمہارا ہو جائے بحلول مجذوب کہنے لگے مسئالہ اصل یہ ہے کہ جب بندہ محب بنتا ہے تو اس کے لئے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور جب بندہ محبوب بنتا ہے تو پھر دو گھڑیاں بھی نہیں لگتی فرمایا اس نے ہی کرم کیا ہے اس نے ہی اپنی رحمت سے خاص بنایا ہے عالی حضرت کہتی ہیں عرص پہ تازہ چھیڑ چھار عرص پہ تازہ چھیڑ چھار فرص پہ ترفہ دھوم دام کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدر لگائیے تیری ہی دے